بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بچے دانت نکالتے ہیں تو عمومن یہ پیرنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ان کو موشن لگ جاتا ہے یا ان کے جسم کا درجہ رارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کو بخار ہو گیا کیا واقعی دانت نکلنے کے عمل کا موشن اور بخار سے کوئی تعلق ہے میرا نام ہے ڈاکٹر ریسوان گور آئی آج ہم اس موضوع کے بارے میں مقتصرن بات کرتے ہیں جب بچہ چھ ماہ سے بڑا ہوتا ہے چھ ماہ سے لے کر دس ماہ کی عمر کے دوران عمومن اس کے دانت نکلنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے اور اس دوران میں بچوں کو مسوڑوں میں تلکی ایریٹیشن ہو سکتی ہے اور وہ چیزیں مو میں ڈالتا ہے یا ہاتھ بار بار مو میں ڈالتا ہے جس کو ماؤڈنگ کہتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ایج میں جب بچہ چیزیں مو میں ڈالتا ہے یا ہاتھ مو میں بار بار ڈالتا ہے تو اس کے مو کے راز سے اس کے پیٹ میں یا گلے میں انفیکشن جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے بچوں کو اکثر ڈائری یعنی موشن لگ جاتے ہیں یا ان کو بخار ہو سکتا ہے لیکن ٹیدنگ یعنی دانت نکلنے کے عمل کا ڈائریکٹ یعنی برائے راست کوئی تعلق نہیں ہے موشن کے ساتھ بھی اور بخار ہونے کے ساتھ بھی کچھ بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیدنگ کی وجہ سے ہلکا سا جسم کا ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے لیکن یہ ٹیمپریچر سو اشاریہ چار سے نہیں بڑھنا چاہیے اگر ٹیدنگ کے دوران کسی بچے کا ٹیمپریچر یعنی بخار سو اشاریہ چار سے بڑھا ہے تو یہ کتن ٹیدنگ یا دانتوں کے نکلنے کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے اس صورت میں فوراں اپنے موالج سے رابطہ کریں اور اس کا علاج کروائیں جب بچوں کو ٹیدنگ کے دوران موشن لگتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو نمکولولا پانی شروع کرا سکتے ہیں آپ اس کو بنانا یوگرٹ رائس یہ چیزیں شروع کروا سکتے ہیں اس کو زنگ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں دس زن کے لیے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے پرو برٹی کا پانچ دن کا کورس کروا سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ